السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں مدسنوری پھر ایک بار حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈے میں ہم سرکار گریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ایک ایسی عظیم کرامت کا واقعہ سماعت کریں گے جسے دیکھنے کے بعد لوگ حیران ہو گئے اور آج بھی وہ زندہ کرامت سرکار گریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو ناظرین آج کی اس ویڈے میں ہم اس زندہ کرامت کی زیارت کریں گے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی اس عظیم کرامت کا واقعہ بھی سماعت کریں گے لیکن ناظرین اس ویڈے کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈے کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھی جب آئیکن اسے بھی کلک کر لیں تاکہ ہمارے ہر ویڈے کی نوٹفیکشن آپ کو ملتے رہیں اور ویڈے پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اگر شیئر ضرور کریں تو آئیے اس ویڈے کو ہم شروع کرتے ہیں تو ناظرین سرکار گریب نواز رحمت اللہ کی ایک زندہ کرامت کا ذکر آپ رحمت اللہ کی حیات پاک کی کتاب میں ملتا ہے اس کتاب کا نام ہے کرامت خواجہ گریب نواز رحمت اللہ کی ایک عظیم کرامت کو اشار کے ذریعے کچھ یوں بیان کیا ہے سرکار گریب نواز رحمت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی آپ رحمت اللہ کی مزار کے قریب بیٹھ کر اور جالی مبارک کو تھام کر کہنے لگی میں ایک فریاد لے کر آئی ہوں یا گریب نواز میری فریاد سن لیجئے آدھی عمر نکل گئی لیکن ابھی تک میری گوت خالی ہے میں بے اولاد ہوں میرے پاس مال و دولت سب کچھ ہے میں ہر چیز سے دلشاد ہوں لیکن مجھے ایک ہی چیز کا رنج و گم ہے کہ میں بے اولاد ہوں پھر اس کے بعد کہنے لگی آپ اللہ کے ولی ہو آپ اللہ کے محبوب ہو مجھے اولاد کی خواہش ہے آپ اللہ سے میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں اور جب مجھے آپ کی دعاوں سے اولاد ہو جائے گی تو اسے فوراں آپ کی چوکٹ پر لے کر آؤں گی اور آپ کے نام سے پکتی ہوئی ڈیگ میں دال دوں گی پھر وہ عورت وہاں سے چلی گئی اور کچھ دنوں میں اس کی دعائیں قبول ہو گئی سرکار گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے اسے جو بھی دعائیں مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے پوری فرما دی پھر اللہ کی قدرت سے اس عورت کو حمل ہوا اور نو مہینے بعد اس کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا پھر وہ عورت اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر سرکار گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کی درگاں پر حاضر ہوئی پھر مزار اقدس کے پاس آئی اور کہنے لگی یا گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ یہ امانت آپ کی ہے میں آپ کی بارگاہ میں اسے آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جو وعدہ میں نے اس وقت کیا تھا آج میں اس وعدے کو پورا کروں گی اب یہ آپ کی مرضی ہے یا تو آپ اسے لے لیجئے یا تو مجھے دے دیجئے یہ کہنے کے بعد وہ عورت بچے کو لے کر پکتی ہوئی دیکھ کے پاس پہنچی اور سرکار گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس بچے کو پکتی ہوئی دیکھ میں ڈال دیا اس کے بعد چاروں طرف لوگوں کا کوہرام مچ گیا اس عورت کی حمد کو دیکھ کر ہر کوئی کہنے لگا خواجہ کے نام پر اس نے اپنا بچہ دے دیا دیکھو پکتی ہوئی دیکھ میں بچے کو ڈال دیا پھر اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کی قدرت اور سرکار گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کی کرامت سے وہ گرم پکتی ہوئی دیکھ فوراں تھنڈی ہو گئی اور وہ بچہ بلکل صحیح سلامت دیکھ کے اندر موجود تھا پھر جب اس عورت نے اپنے بچے کو صحیح سلامت دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور سرکار گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کی دھون میں یہ کہنے لگی یہ تو خواجہ کا کرم ہے سب میرے خواجہ کا کرم ہے سبحان اللہ اور ناظرین ابھی جو آپ یہ دیکھ دیکھ رہے ہیں یہ وہی دیکھ ہیں جس میں کئی سالوں سے آج تک سرکار گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کے نام پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لئے سو من لنگر بنتا ہے اور لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے سبحان اللہ تو ناظرین انشاءاللہ ازوجل اس کی نیکس ویڈیو میں ہم اس دیکھ کے تعلق سے مزید معلومات حاصل کریں گے تو ناظرین یہ تھی سرکار گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کی زندہ قرامت جس کو ابھی آپ نے سمائد کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سرکار گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام اولیاء اللہ اور علیاء بیعت کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول اللہ تعاف فرمائے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سرکار گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے سب کی تمام دلی جائز نیک تمنہ عرض و مرادو کو پوری اتاف فرمائے اور گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد کر دے انہیں ایک اور صالح اولاد اتاف فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے جو لوگ بیمار ہیں انہیں مکمل شفاہ کاملہ واجل عطا فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آمین کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کا آمین کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین ثم آمین تو ناظرین اس ویڈیو کی نچے کومنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور تھے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں کیا پتہ کس کامین کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی منت مراد دعائیں پودی ہو جائے اور ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی نولیجبل اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ